بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب زی و خار ایک مرتبہ پھر آپ صاحب احباب کی خدمت میں آذر ہوں نئی ویڈیو کے زیادہ سامین محترم آج میں جو ہے وہ بادام کی کلم لے کر آیا ہوں جس کو میں گرافٹ کرنے والا ہوں اپنے علو بخارے کے پودے پر جس کو میں نے کلم سے گروہ کیا تھا تو سامین محترم یہ پنجاب میں دیسی جو بادام ہوتے ہیں وہ ایزیلی گروہ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے سامین محترم میں نے اس پر چپ بڈنگ لگانی ہے آپ نے بھی اس طریقے سے چپ نکال لینی ہے جس طریقے سے یہ میں نے نکالی ہوئی ہے اور اپنے پیچ کے پودے پر یا پھر پلم کے پودے پر آپ نے اسی سائز کا ایک کٹ لگا دینا ہے اور بلکل ایسا کٹ لگانا ہے کہ ایک جو یہ جو چپ ہے اور آپ کا پودہ ہے وہ بلکل ایک جیسے ہی جڑ جائیں یہ ایسا محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے کہیں اور سے چپ کٹ کر اس پر لگائی ہے تو سامین محترم اس طریقے سے چپ کٹنے کے بعد پلاسٹ کی پٹی لیں جو کہ دو سے تین انچ چوڑی ہو اور آپ نے اس کا جو سائز لمبائی ہے وہ ایک فوٹ ڈیرھ فوٹ کے قریب رکھ لیں تو اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے کور کر دینا ہے پہلے آپ کسی دھاگے کی مدد سے اس کو کور کریں گے بعد میں ایسا پلاسٹ کی پٹی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے کور کر دینا ہے یہ اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جو آپ کا بڑ ہے اس کو آپ ایسے ہی چھوڑنے اس کے اوپر کور نہ کریں اگر کر بھی دیں تو پھر آپ کو پندرہ دن کے بعد اس کور کو ہٹا دینا ہے جیسے یہ میں نے پیچ کا گرافٹ لگایا ہوا ہے اور یہ ایک دیسی پیچ کا گرافٹ لگایا ہوا ہے اسی طریقے سے سامین محترم آپ اپنے جو پلام کے پودے ہیں ان کو ملٹی گرافٹ کر سکتے ہیں اس پر علمڈ کی گرافٹنگ کر سکتے ہیں پیچ کی گرافٹنگ کر سکتے ہیں خوبانی کی گرافٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پودے کو ملٹی گرافٹ بنا سکتے ہیں تو یہ بیسٹ مہینہ ہے ان کو گرافٹنگ کرنے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ